بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیالیے سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ہے کافی دنوں سے کم سے کم چار منت ہو گئے ہم لوگ باہر نہیں نکلے سے تو میں نے کہا چلے آج تھوڑی سی شاپنگ کی جائے کچھ کمیرسل سینٹرز ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے کوئی آدھے گھنٹی کا دستہ ہے تو میں نے چونہ ایک ویڈیو بنائی جائی اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں میری ویڈیو تو سب سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب میری چینل اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو لیٹس گو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی فرینڈ ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی ٹرافک ہے آج اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے بتیس ٹمپریچر ہے بارسلونا کا آج اور لازٹ ٹائم جب اس کمرشل سینٹر میں ہم گئے تھے تو اس وقت صدید سردی میں گئے تھے اور سردیوں کی شاپنگ کر کر آئے تھے اس لاغڈان میں تو ادل فطر بھی آئی اور چپکے سے گزر گئی بغیر کسی شاپنگ اور بغیر کسی تیاری کے نائے کئی بچوں کو باہر لے کر گئے تو پھر آج میں نے ڈیسائر کیا کیوں نہ بچوں کو باہر گھمایا جائے اور تھوڑی سی گرمیوں کے لئے تھوڑی سی شاپنگ کی جائے تو اب یہ ہم شاپنگ سینٹر کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ویورز یہ میں گاری پارکی ہے اور میں ہمیشہ یہ نمبر تصویر کھینچ لیتا ہوں تاکہ مجھے پاپسی پر اپنی پارکنگ یاد رہے میں نے کہاں گاری پارکی تھی تو چلیے یہ دیکھیں یہ اندر ہم پہنچ چکے ہیں کمرسل سینٹر کے اندر یہ انہوں نے باہر کرونا وائرس کی بجر سے لگایا ہو کہ لوگ آپس میں فاصلہ رکھ سکیں اور کافی اچھی یہ مارکیٹ ہے اس کے اندر ہر طرح کی لیکٹرونک کی چیزیں آپ کو بہت سانی مل جاتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں موبائل کیسنگ کی کورز کی اس کے بعد میک اپ کی جولری کی ہیئر ڈریسر بھی یہاں پہ موجود ہے بیوٹی پالر بھی موجود ہیں کپڑے کی دکانہ ہیں برینڈی جو ہون کی شاپ یہاں پہ موجود ہیں ریسٹورنٹس ہیں سینما ہیں ہر طرح کی شاپ یہاں پہ آویلیبل ہے یہ بارسونا اور کرنیا کے پاس یہ کمرسل سینٹر ہے دیکھیں یہاں میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں بہت سی پیارا بیوئر جاگا ہے اس کی شکل ایک فوٹبال کی ٹائپ کا انہوں نے یہ کمرسل سینٹر بنائے ہوا ہے اس کے ساتھ ایک فوٹبال گراؤنڈ بھی ہے جو اکثر برسونا کی ٹیم کے میچ ہوتے ہیں تو ان دنوں پہ بہت زیادہ ٹرافک اور بہت راش ہوتا ہے یہاں پہ بہت بڑی پارکنگ ہے ان کی تو یہ دیکھیں یہ ایک مارکیٹ ہے کپڑے کی کپڑے کی شاب سے کافی بڑی اس کی اندر ہم میں آپ کو لے کے چلتا ہوں باہر کافی گرمی ہے یہ دیکھیں نیچے گائیڈ لینڈ بنائے ہوئی ہیں کہاں سے جانا ہے کہاں سے آنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تاکہ لوگ آپس میں فاصلہ رکھ سکیں تو یہ ویورس دے دیکھیں کپڑوں کی بہت فرائیٹی یہاں پہ خاص طور پر بیبی گرز کی تو بہت فرائیٹی ہے کپڑے ہیں جینز پینٹس ہیں گرمیوں میں فراکس آگئی ہیں آب بازو تو بچوں کو کپڑوں لینے میں بہت مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں یہ انہوں نے سٹیچو کرے کیوں یہ دیکھیں یہ وائز کے ہیں ماریو مکی ماوس اس طرح کی آپ کو پتا ہے آج کل کارٹونز مکی ماوس مینی ماوس وغیرہ وغیرہ تو یہ بچے جزت کرتے ہیں کہ ہم نے یہی شرس لینی ہے یہ مائن سیٹک بنا ہوا ہے کمپنی والوں کو جو ان سے کارٹون آتے ہیں ان کی وہ شرس نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیو بیبیز کے کپڑے ہیں پیچھے اور یہ دیکھیں یہ شاہ ہاپ ہاپ شرس ہیں کافی اچھی پرائٹی ہیں یہاں پہ بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی تو زیادہ تر بچوں کے ہم کپڑے لیتے ہیں بڑوں کے آپ کو پتا ہے کبھی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں بچے ہوں تو پھر وہ پیرنٹس کو بچوں کے کپڑوں کی زیادہ تر فکر رہتی ہے ان بچوں کے جتنے کپڑے لے اتنے کام ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیکٹس ہوگا رہا ہے جینٹس کی اور یہ بھی یہ 30 اور 50 70 پرسن اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بلیک اور یلو کلر کا سٹکر لگا ہو اگر آپ نے کوئی کمی شرٹ بغیرہ خرید دی ہو تو وہ آپ کو پھر 70 پرسنٹ ڈسکون می لے گا اگر تو آپ کو 50 پرسنٹ کا لینا ہے تو وہ نیلے کلر کا سٹکر لگا ہوگا اگر تو پرپر کلر کا سٹکر لگا ہو تو وہ پھر آپ کو 30 پرسنٹ ڈسکون می لے گا یہ جی یہ شرٹس ہوگا رہا ہے انہوں نے 50 پرسنٹ ڈسکون لگا ہوئی ہے تمام شرٹس کے اوپر کوٹ فینٹس وغیرہ ہیں دیکھیں یہ شرٹس ہیں کافی اچھی ہیں ان کے کلرز نہیں اترتے اور بہت اچھی برینڈیڈ ہیں مارکہ ان کا ہے یہ دیکھیں فل باؤزو ہیں اور یہ جینز کا کوئلٹی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے جینز میں زیادہ تر بلیک اور بلو چلتا ہے پورے یورپ میں جو زیادہ تر پورے یورپ میں کیا پورے دنیا میں جینز بلو اور بلیک ہوتی ہیں لیکن اب مزید آستہ آستہ ان کے کلرز آرہے ہیں یعنی سے ییلو ہے آو وائٹ ہے وغیرہ وغیرہ بہت سے کلرز میں اب دستیاب ہیں تو مجھے تو بلیک اور بلو ہی زیادہ پسندہ زیادہ بلیک مجھے اچھی لگتی ہیں یہ دریس پینٹسے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیلٹس وغیرہ ہیں لیڈر کے ہیں کافی اچھے ہیں اور مضبوط بیلٹس ہیں اور یہ دیکھیں یہ تری پی سوٹ جو پاکستان میں بہت زیادہ اس کا کنسپٹ ہے لیکن یہاں یورپ میں تری پی سوٹ بہت کم چلتا ہے یہاں پہ اتنا انہیں پہنتے لوگ یہ دیکھیں یہ فراغ بہرہ ہیں کلر فورز کپڑے زیادہ گرلز کئی ہوتے ہیں مجھے کافی پسند ہے تو یہ تری فیفٹی تری فیفٹی اور سیمٹی پرسند ڈسکونٹ تارٹی اور فیفٹی اور سیمٹی پرسند ڈسکونٹ ہے تو آئیے اب نیچے چلتی ہیں یہ دیکھیں کافی رش ہے آج تو انہیں کافی کنٹرول کیا ہوئے کورونا ویرس کی ویرس سے آستہ آستہ لوگ اندر جا رہے ہیں لائن میں یہ دیکھیں موبائل کی ایشاب ہے بہت اچھی کمپنی ہے ان کا موبائل بہت اچھا ہے اور سستہ بھی ہے تو یہ پول دیکھیں کتنا پیارا ہے ویورز تو جب ہم آئے تو اس وقت کافی گرمی تھی لیکن اب تو کافی موسم مچھا ہو گیا ہے کافی لوگ آ رہے ہیں نکل رہے ہیں گھروں سے تو آگے ہم جب گھر سے نکل دے تو صرف امام کیر کرتے تھے کہ موبائل اور چابی بغیر ساتھ لے رہے لیکن اب یہ ہوگے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں وہ آپ بھی ضرور کرتے ہوں گے تو ضرور کیجئے ابھی مارکس لازمی اپنے ساتھ لے کے جائیے گا کیونکہ ہر بندہ احتیاط کرے گا تو ہم اس کرونا وائرس سے نجات حاصل کر سکیں گے یہ دیکھیں ہر بندے نے مارکس پہنا ہوا ہے تو یہ کپڑے کی دکان ہے ہر شاپس والوں نے ڈسکونٹ لگایا ہوا کس نے 50% کس نے 70% کس نے یہ دیکھیں انہوں نے 60% لگایا ہوا ہے وہ سامنے ریسٹورنٹ کو دیکھیں بہت پیارا ویو ہے امید ہے کہ جب بھی آپ آئیں جہاں پہ تو آپ کو یہ کمیشل سینٹر پسند آئے گا تو آئیے تھوڑا سا ہوا ایک اور شاپ میں آیا ہوں یہ بھی کپڑوں کی دکان ہے اور اوپر لے چلتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ کپڑوں کی دکان ہے لیکن بچوں بچیوں کی ذات آپ رہیٹی بہت زیادہ مجود ہے فراغ اگرہ تو یہ بہت ایریا ہے بچے کے لئے خاص طور پر جب والدائن کمرسیل سینٹر میں آتے ہیں تو آپ کو بچے دوڑیں لگاتے ہیں کبھی ریزیت کریے گا یہاں پہ آکے بچوں کو انجھوئے کرائیے گا یہ نیچے فلور ہے نیچے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں گایڈ لائن کرونا ویرس کی وجہ سے باہر کا ویو ہے جو لوگ ٹرین وغیرہ میں آتے ہیں پائدل تو انٹری یہاں سے کرتے ہیں تو یہ ایک شوز ہیں ان کا پورا سال لگا ہی رہتا ہے 50% 20% 30% اس طرح درگے درگے ملے گا 50% 30% جترہ انہوں نے لکھا ہوگا شوز کی ورائٹی بچوں خاص طور پر بچوں سینڈر بھی سانی کے ساتھ یہ سینڈر بچوں کے بہت اچھی بریٹی یہاں دیکھیں ویور تو اب ہم گھر کی طرف روانہ ہے امید کرتا ہوں کہ میرا بلاغ آپ کو ضرورت پسند آیا ہوگا اور پاک پرودی بیارت سے یہی دعا ہے کہ وائرس پوری دنیا سے مکمل طور پر جلدی سے ختم ہو جائے اور ہم بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنی زندگی کے تمام معمولات ساتھ انجام دیں سکیں تو انشاءاللہ نیکس بلاغ میں ضرور ملیں گے تو جانے سے پہلے سیز سبسکرائب مائی چینل لائف ان یورپ اور ہمیشہ خوش رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تو اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ